ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک لڑکی جس کا نام فاطمہ تھا وہ شہر میں پڑھتی تھی اس کا ایک ہونہار استاد تھا جس کا نام سلیمان تھا سلیمان فر ہمیشہ بچوں کو تلیم کی اہمیت سکھاتے تھے فاطمہ بھی اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی ایک دن فاطمہ نے اپنے استاد سلیمان کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا کہ سر میں اپنے گاؤں میں ایک تعلیمی دورہ کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گاؤں کے بچوں کو تعلیم سے عراستہ کرنا چاہتی ہوں استاد سلیمان نے خوشی سے اسے سنا اور اسے ہمایت دی فاطمہ یہ ایک بہترین خواب ہے تعلیم ہر کسی کے لیے ضروری ہے اور تم تعلیم دے کر اپنے گاؤں کو روشن کر سکتی ہو فاطمہ نے اپنے خواب کو حقیقت بنانے کا فیصلہ کیا اور اپنے گاؤں کے بچوں کے لیے تعلیمی دورے کا آغاز کیا استاد سلیمان نے فاطمہ سے کہا تم نے میرا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے گاؤں میں تعلیم کی راہوں کو خوشحالی سے بر دیا ہے پیارے بچوں اس کہانے سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ استاد کی حمایت اور تعلیم کی قبر کرنے والے طلبہ اپنے خواب کو حقیقت بنا سکتے ہیں اور دوسروں کے لیے روشنی کا سبق بن سکتے ہیں کیسی لگی میری کھانی پیارے بچوں م موسیقی